اسلام علیکم بیئرز بات کرتے ہیں اگر آج کی مارکٹ کی تو جو ہے وہ کیسی ہنڈرڈ انڈیکس تقریباً 58,899 کے اوپر کلوز ہوا اور 701 پوائنٹ پلس کے ساتھ گین کے ساتھ مارکٹ نے اپنی کلوزنگ دی اور اگر والیم کی بات کروں تو 66 کروڑ 86 لاکھ 91 ہزار شیئرز کا والیم لگا جو کہ ایک اچھا والیم کہہ لائے جا سکتا ہے لیکن مارکٹ کے اندر آج دیکھا گیا کہ سیلر بائے بہت زیادہ تھا جس کے حال سے مارکٹ پھر بھی والیٹائل بہیو کرتی رہی مارکٹ پہلے صبح کے ٹائم اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شاید ہائی لوگو اگر آپ تھوڑا سا اگر دیکھنا چاہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مارکٹ تقریباً تقریباً آج پہلے تقریباً 600 پوائنٹ اوپر گئی اس کے بعد پھر 200 پوائنٹ نیچے آگئی پھر اس کے بعد 300 پوائنٹ پہ کافی دیر جو ہیشٹیک رکھا مارکٹ نے اس کے بعد 562 پوائنٹ اچیف کی ہے پھر 600 پوائنٹ اچیف کی ہے اور 700 پوائنٹ پلس کے قریب مارکٹ نے اپنی کلوزنگ دی مارکٹ میں ہونے کیا جا رہا ہے اچھلی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ سب رول اوور ویک کا جو ہے نا پریشر ہے ادروائز مارکٹ میں کسی قسم کی کوئی بیڈ نیوز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ رول اوور ویک کا بھی پریشر کا لاز دے ہے دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کیسے جو ہے نا وہ کرتی ہے ایک چیز جو بہت اچھی مارکٹ میں آج میں نے ابزرف کی شاید ادھر اینلسٹ آپ کو یہ بات نہ بتا سکیں کہ مارکٹ میں رول اوور ویک ہونے کے باوجود جیسے جیسے سیلر آ رہا تھا ویسے ویسے باہر آ رہا تھا مارکٹ کا سٹل بولش ٹینڈ ہے حالانکہ رسائی نائٹی ٹو پہ چلا گیا ہے اور سٹل مارکٹ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ بولش ٹینڈ ہے اور یہ آئی ڈونٹ نو کے مارکٹ میں جو ہے وہ اتنا زیادہ باہر کیوں آ رہا ہے لیکن ایکسپیکٹیشن اس وقت ہمارے پاس آ گئی ہے کیونکہ باہر سے انویسمنٹ بہت تگڑی آ رہی ہے تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ مارکٹ جلد 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 تقریبا تقریبا یہ جنوری فیبرری میں آپ کو چونسٹھ ہزار انڈیکس کا لیول دکھا دے گی تو یہ آپ ذہن میں رکھیں مارکٹ بہت بولش ہونے جا رہی ہے لیکن کیا ہے کہ میں نے آپ کو پھر کہا کہ ابھی سٹریٹیجی یہی رکھنی ہے بائی آن ڈپ سیلنگ آن ہائے اور وی لاغ کو پورا سنا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پوری بات سمجھ میں آئے وی لاغ اگر آپ تین منٹ پانچ منٹ چار منٹ دیکھیں گے تو نیکس جو میں آپ لوگوں کو موف بتانے لگا ہوں آپ وہ مس کر دیں گے اس میں ہماری ایک ہیڈن بائنگ کال بھی ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کا انٹرنس تیویلپ رہے تو وہ بھی آپ ضرور دیکھا کریں اگر میں بات کرتا ہوں ڈبلیو ٹی ایل کی آج مارکٹ پرفارمرز سب سے زیادہ دیکھا جائے تو ڈبلیو ٹی ایل 1.62 کے اوپر کلوز ہوا اور دو روپے جو ہے وہ دو پیسے مائنس کے ساتھ تقریبا اگر اس میں والیم دیکھا جائے تو چار کروڑ کا والیم تھا اس کے بعد اگر دیکھا جائے ٹیلی تو ٹیلی میں بھی تین کروڑ کا والیم دیکھا گیا 9.18 پیسے پہ بند ہوا 52 پیسے پلس اس کے بعد پی آر ایل جو ہے وہ 25.53 پہ بند ہوا 49 پیسے پلس کے ساتھ اس میں بھی تین کروڑ کا والیم تھا ائر لنک میں جو ہے وہ دو کروڑ کا والیم تھا وہ بھی تقریباً باسلٹر روپے پچھتر پیسے پہ بند ہوا ون پائنٹ فائف تری کے پاس ہم نیٹ وک ہے سینرجی ہے کیل ہے ایف ایف بی ایل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آج اوپر تھا تقریباً تیرہ پیسے اوپر اور اس کے بعد پیل ہے اور ٹی آر جی ہے اچھا جی اب اگر تھوڑا سا یہ تو میں نے آپ کو مارکٹ پرفارمنس کا بتا دیا لیکن اگر تھوڑا سا میں مارکٹ کو اگر ڈیپ لی آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں تو آپ لوگوں نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کل ایک نیوز آئی ہے وہ نیوز بہت زیادہ امپورٹنٹ نیوز ہے اور اس نیوز کو جو میں آپ لوگوں کو کل بھی کہہ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے جو بیک اینڈ پہ بڑی نیوز ہے جس کے اوپر مارکٹ پرفارمنس کر رہی ہے وہ کچھ چھوٹی نیوز نہیں تھی کل میں نے اپنا ہمارا جو فیس بک کا جو ہمارا ووٹس ایپ کا چینل ہے اس کا لنک ہم نے دیا ہے ڈسکرپشن میں آپ اس کو ضرور فالو کریں اس کے اوپر جو بھی نیوز آتی ہے ہم فوری اپلوڈ کر دیتے ہیں میں نے کل رات کو ایک بجے کے قریب آپ سب لوگوں کو ایک بائنگ کال دی اور وہ بائنگ کال یہ تھی کہ جو ہے نا ای وی این ٹیلی آکٹوپس اور جو ادر شیئرز ہیں جو ٹیکنالوجی سیکٹر کی ہیں سسٹمز ہو گیا آپ کا جو ہے وہ نیٹس ہو لو گیا ان میں شدید تیزی دیکھی جائے گی اور وہ ہی ہوا شدید تیزی دیکھی گئی ان میں اور جو ہے وہ آپ لوگ کو نیوز بھی بتا دوں گے کل نیوز تھی کیا ایسی رات کو کیا نیوز آئی وہ یہ تھی کہ آئی جو ہے ایس آئی ایف سی آئی جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ایس آئی ایف سی آئی جو ہے وہ انویسمنٹ فنڈ ہے ایک جس کو اس وقت آمی خود مونیٹر کر رہی ہے نیشنل فنڈ ہے جس سے پاکستان میں انویسمنٹ آنی ہے ٹھیک ہو گیا نا تو اس انڈلٹری جو ہے وہ انڈلٹری جو ہے وہ اس وقت آپ سمجھ لیں تیکنالوجی سیکٹر کی بیک اینڈ پہ آکے کھڑی ہو گئی ہے انہوں نے کہا تقریبا تقریبا ہم ایک سے ڈیڑھ اڈب ڈالر کی انویسمنٹ فوری کرنے جا رہے ہیں آپ کی تیکنالوجی سیکٹر میں ظاہری بات ہے تیکنالوجی سیکٹر پاکستان کا ابھی اس میں بہت زیادہ بوم ریکوائیڈ بھی ہے اور بہت زیادہ اس میں مارجن بھی ہے اس وقت تو یہ تیکنالوجی سیکٹر کے اندر اس وقت انویسمنٹ ہونے جاری ہے جس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ فائدہ ڈبلو ٹی ایل کو ہے ٹیلی کو ہے یہ چھوٹے شیئرز کی بات ابھی بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اکٹوپس ہو گیا ایوی این ہو گیا نیٹ سول کو بہت فائدہ ہے اور سسٹم لیمیٹیڈ کو بہت زیادہ فائدہ ہے تو آپ اس کے اندر انویسمنٹ اگر کرتے ہیں تو تقریبا تقریبا آپ سمجھ لیں کہ چار سے پانچ ماہ میں آپ کو اس کا ڈبل نہیں تو تقریبا تقریبا 30 سے 40% ریٹرن تو کنفرم ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں ہیٹ میپ کی تو صبح صبح آپ ہیٹ میپ میں دیکھ سکتے ہیں ٹی آر جی اوپر تھا ایوی این اوپر تھا پی ٹی سی ایل اوپر تھا سب کے اندر شدید بائنگ دیکھی گئی اور والیم بھی اچھے خاصے دیکھے گئے اگر آپ دیکھا جائے ایوی این کی صرف بات کروں نا تو تقریبا 6,996 ملین کا روپیز کا کام ہو چکا ہوا تھا صبح اور یہ بہت بڑا کام ہے والیم دیکھا جائے تو 7.09 ملین کا والیم تھا اس کے بعد نیشنل بینک ہے فوجی سیمٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ فیصل بینک ہے آپ کا بینکنگ سیکٹر آج کل سارے ہی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کی بھی ایک نیوز آپ کو بتا دوں بیک اینڈ پر نیوز ہے کہ تقریبا مانیٹری پالیسی میں 300 بیسیس پائنڈ ڈاؤن ہوگی اور 3% انٹرس ریٹ کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے بینکنگ سیکٹر جو ہے نا وہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے ظاہری بات ہے جب آپ کو پتا ہے انٹرس ریٹ بڑھتا ہے نا تو لوگ بینک سے کرزہ نہیں لیتے اور بینک کا کام نہیں چلتا بینک کا تب ہی کام جلے گا جب انٹرس ریٹ کام ہوگا تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کا سیمنٹ سیکٹر بہت اچھا جا رہا ہے کول پرائزز آپ کو بتا دی تھی کنٹرول ہونے جا رہی ہیں اور اس وقت نیچے بھی آئی ہیں جس کا جو انڈاریکٹ فائدہ ہے اور ڈالر نیچے آ رہا ہے انڈاریکٹ فائدہ جو ہے وہ انسیکٹرز کو ہے تو یہ آپ لوگوں نے تھوڑی سی چیز ذہن میں رکھنی ہے اگر میں بات کرتا ہوں ٹاپ کنٹریبیٹرز کی تو ٹاپ کنٹریبیٹرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے چھانوے پوائنٹ صبح سسٹم نے ڈالے پھر میزان بینک نے بہتر پوائنٹ ڈالے ٹی آ جی نے چھو تالیس پوائنٹ ڈالے ماری نے پینترس پوائنٹ ڈالے لکی نے ٹھائیس پوائنٹ ڈالے اور ایبٹ نے تیس پوائنٹ ڈالے آئیل پی نے اکیس پوائنٹ ڈالے ایوی این نے تیرہ پوائنٹ ڈالے اور بی اے ایچ ایل نے بارہ پوائنٹ ڈالے اور جہاں پر مارکٹ کو نیچے لانے والی جو کمپنیز تھی ان میں نیسلے ہیں نیسلے نے تقریباً انیس پوائنٹ نکالے او جی ڈی سی نے دس پوائنٹ نکالے آئی بی ایف ایل نے تقریبا سات پوائنٹ نکالے پیکجز نے چھ پوائنٹ نکالے پی پی ایل نے چار پوائنٹ نکالے پیکج پیکج ان پاور جو ہے اس نے چار پوائنٹ نکالے اور سوئی نورڈرن نے تین پوائنٹ نکالے اس طرح سے مارکٹ جو ہے صبح صبح اس طرح سے بہیف کرتی رہی تو اب یہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل دے دی ہے اب آتے ہیں نیوز کی طرف تو سب سے پہلی نیوز یہ ہے آئی ایم ایف ایکسپیکٹس ڈالر پرائز ٹو امپروف ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈالر پرائز جو ہے وہ امپروف ہونے جاری ہے یہ آئی ایم ایف کی ایکسپیکٹیشن ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈالر پرائز جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ہی چاہے امپروف ہو جائے لیکن ہمارے یہاں پر اس وقت کم از کم کم از کم کافی زیادہ جو ہے وہ بیٹرمنٹ ہونے کے باوجود تقریباً دو سو پینسٹ دو سو ساٹھ کے قریب قریب ڈالر نے سٹیک کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد حکومت نے ایکسپورٹ ایڈوائزری کانسل تشکیل دے دی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بہت زیادہ کم ہو رہی تھی لاش منت میں تو انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی ہے حکومت اس وقت بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کین ہوئی ہے پوری مارکٹ کے اوپر پروپر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے ہر چیز کو پروپر دیکھ رہے ہیں اس طرح اگر دیکھا جائے تو جو رات کو ایک نیوز آئی وہ بھی سال کے اگاز سے غیر ملکی انویسٹرز نے تئیس ملین ڈالرز کے شیر خریدے ہیں یہ سٹاک مارکٹ کے اندر مارکٹ میں بائیس ارب روپے مالیت کے ففٹی نائن کروڑ شیرز کا کاروبار ہوا ہے یہ بھی رات کو نیوز آگئے تھی مارکٹ ویل کروس سکٹی فائف تھاؤنڈ لیول بائی جون ٹو تھاؤنڈ رنڈی فور آر ایف ایف سکیورٹیز نے جی ٹی وی کے اوپر انٹرویو میں یہ بھی بتایا ابھی میں نے آپ کو کہا کہ یہ چوندر ہزار کا لیول آپ کو مارکٹ جلدی دکھا دے گی اس کے بعد پھر جو میں نے آپ کو ایس ای ایف سی والی نیوز بتائی ہے انڈسٹری جو ہے وہ ایس ای ایف سی جو ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ اس کی پشت پہ کھڑی ہو گئی آکے تو یہ بہت بڑی نیوز ہے یہ چھوٹی نیوز نہیں ہے جس میں جس کی ویسے مارکٹ پر فارم کری ہے اس کے بعد دیکھیں بیرونی فائنسنگ کے لیے خلیجی ممالک نے چین کمرشل بینکوں سے پچیس ارب ڈالر کی مدد لی جائے گی ٹھیک ہو گیا جی یہ چھوٹی بات نہیں ہے that's why مارکٹ کے اندر اس وقت بوم کافی زیادہ ہونے جا رہا ہے fbr نے اناؤنس کیا تھا deadline bank to pay 40% جو بینکس کے اوپر ٹیکس لگایا تھا وہ بھی deadline fbr نے بتا دی ہے اس کی تو یہ کچھ نیوز ہیں جس کیا سے مارکٹ پر فارم کری ہے آپ سب لوگوں نے یہی کرنا ہے جب ہائی ہو آپ لوگ جو ہینا ایگزٹ لیں اور جیسے ہی مارکٹ سوڑی ڈپ لے تو آپ دوبارہ بائنگ کر لیں یہی بیٹر سلویشن ہے کل کے لیے رول آور ویک ہے کل ذرا تھوڑا سا محتاط رہیں کوشش کریں اپنی پوزیشن نیل کر کے جائیں منڈے کو ری بائی کریں گے انشاءاللہ thanks a lot